لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اپنے بدنوں سے محبت کرنا اس زمن میں آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عفیر نامی دراز گوش پر سوار تھا دراز گوش یعنی کہ حمار اس کو عفیر اس کا نام تھا یقال لہو عفیر فقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاذ اے معاذ حل تدری حق اللہ علی عبادی وما حق العبادی علی اللہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے تو حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں قال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں فَإِنَّا حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ صرف اسی کی عبادت کریں وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں کسی کیپیسٹی میں کسی حال میں کسی طریق میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اب ذرا ان دو باتوں کو جمع کریں اور ہم اپنے ایمان کو ٹٹھو لیں ہمارے ایمان تو بہت کمزور ہے ہمیں اس ایمان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس بات کا اقرار تو زبان سے کر لیا سورہ فاتحہ جب نماز پڑھتے ہو کرتے ہو نا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو کیا پھر صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا پھر ادھر ادھر ہر جگہ ٹکرے مارتے ہیں غور کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ سوائے اللہ کے کسی کے آگے یہ گردن نہ جھکے یہ گردن صرف اللہ کے آگے جھکنی چاہیے اور یہ دل صرف رب کعبہ کے آگے جھکنا چاہیے اور کسی کے آگے یہ دل نہ جھکے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھرائے تو اس کی توہید پرستی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اللہ اکبر یہ اللہ کا حق ہے تم اللہ کا جو تم پر حق ہے وہ ادا کرو اور اللہ کا تم پر جو حق ہے وہ اللہ ادا کرے گا کیونکہ اللہ سے بہتر گون ہے حق کا ادا کرنے والا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے اور امید کرتے ہیں کہ وہ تو اپنا حق ادا کرے ہی کرے مزید برا فرمایا حضرت معاز نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جا کر لوگوں تک کہ یہ خوشخبری نہ پہنچا دو آپ نے فرمایا نہیں انہیں یہ خوشخبری مد دو کہ پھر وہ اسی بھروسے پر بیٹھ نہ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ نہ دیں اللہ اکبر تو فقلتو یا رسول اللہ افلا اوبشرو بہن ناس قالا لا تبشرهم فیتکلو ان کو اس عمر کی بشارت نہ دو کہیں یہ کام کرنا نہ چھوڑ دیں اللہ اکبر اور یہ حدیث جو آپ سے بیان کی متفق علی حدیث ہے متفق علی حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس پر شیخین کا اتفاق ہو حدیث کی اسطلح میں حدیث کی ٹرمنالوجی میں شیخین کن دو لوگوں کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم ایک ہوتا ہے شیخ جس کو کہتے ہیں ہم واحد اس کی جمع ہوتی ہے شیخ اردو میں تو واحد اور جمع ہوتی ہے عربی میں واحد اور جمع کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے تثنیہ جس کو کہتے ہیں یعنی کہ دو لوگوں کا اگر ذکر ہو تو دو لوگ جمع میں شمار نہیں ہوتے عربی میں وہ تثنیہ کا سیغہ ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے جب فیرون نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے بارے میں تو اس نے بلورل کا لفظ استعمال نہیں کیا اس نے کہا ہادانی لساہرانی یوریدان ہادان یہ بھی تثنیہ کا سیغہ ہے ساہران یہ بھی تثنیہ کا سیغہ ہے یوریدان یہ بھی تثنیہ کا سیغہ ہے دو کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آگے پھر دو کے اضافے کی ضرورت نہیں پڑتی اس سیغے سے ہی پتا چلتا ہے کہ بات دو لوگوں کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو شیخین یہ تثنیہ ہے شیخ کا اور تثنیہ ہے شیوخ جو ہے اس کا پلورل ہے جمع تو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اگر دونوں نے کسی حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے سو ایسی حدیث کو علماء کیا کہتے ہیں متفقن علیہ یہ وہ روایت ہے جس پر دونوں شیخوں کا اتفاق ہو گیا ہے سبحان اللہ اور درجہ صحیح کے سات درجات میں سب سے عالی درجے کی یہ روایت ہوتی ہے جس پر دونوں شیخوں کا اتفاق ہو گیا ہے تو امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2701 کے تحت اور اسی طرح اس کو پھر اور کتاب میں ایک تو کتاب الجہاد میں لاتے ہیں پھر اس کو کتاب اللباس میں لاتے ہیں 2224 حدیث نمبر کے تحت پھر 5622 حدیث نمبر کے تحت پھر امام بخاری اس کو پلٹا کر کتاب الاستیدان میں بھی لاتے ہیں یعنی کیسی کئی حدیثیں ہیں جو امام بخاری نے بار بار روایت کیا ہے پھر کتاب الرقاق میں بھی اس حدیث کو لاتے ہیں پھر کتاب التوحید میں بھی اس حدیث کو لاتے ہیں بار بار پلٹا کر لاتے ہیں اس لیے امام بخاری کی جو حدیثیں ہیں بخاری شریف میں اس میں بعض حدیثیں ایک سے زائد دفعی ہیں جیسے یہ حدیثی آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ پانچ چھ دفعہ تو یہ ریپیٹ ہوئی ہے کیونکہ اس حدیث سے وہ تمام مسئلے نکلتے ہیں جو انہوں نے باب قائم گئے تو ان بابوں میں یہ حدیثیں پلٹا پلٹا کے لائے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اسی طرح اس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے باب قائم کیا ہے الدلیل علی اممات علی التوحید دخل الجنہ کہ دلیل امام بخاری کہتے ہیں باب قائم کیا ہے دلیل ہے یہ کہ جو توحید پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا اس زمن میں اس روایت کو لاتے ہیں اچھا پھر اس حدیث نمبر تیس اسی طرح امام ترمیزی اس کو اس سنن میں لاتے ہیں کتاب الایمان کے تحت وہ بھی باب قائم کرتے ہیں ماجعا فی افتراق حادی الاممہ حدیث نمبر 2643 تو بہرحال یہ حدیث کی چند اور تفصیلات تھیں علم کے طور پر تاکہ ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم صرف بات کر کے آگے بڑھ جائیں اور اس کو کھولے نہ تو پھر آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ لوگ اس علم کو آگے بڑھائیں پھیلائیں آپ کل کرا کو کوئی کتابیں پڑھیں تو آپ اس چیز کو سمجھیں کیونکہ ایس آباؤٹ ٹائم کہ اب ہم آگے بھی بڑھیں زندگی بھر ہم نے یہ سنایا بھی امام بخاری نے فرمایا ہے لیکن آگے بھی اس کو سمجھیں یہ جو علماء کرام حدیث کی کتابوں میں باب قائم کرتے ہیں پھر یہ کیا ہوتا ہے پھر ترجمت الباب جس کو کہتے ہیں پھر اس کے تحت جو حدیث لاتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے پھر حدیثیں بار بار پلٹا کر کیوں لائی جاتی ہیں پھر یہ حدیث کی اسطلاع میں متفقن علیہ کیا ہوتا ہے صحیح سے کیا مراد ہے حسن کیا ہوتی ہے حسن لی غیری ہی کیا ہوتی ہے حسن لی ذاتی ہی کیا ہوتی ہے یہ حدیث غریب کیا ہوتی ہے ابھی پچھلے درس میں ایک روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی امام ترمیزی والی اس میں میں نے آپ سے کہا تھا فضائل درود کے زمن میں شاید وہ حدیث تھی کہ امام اس کو امام ترمیزی اس حدیث کو لے کر آتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا تھا اور امام ترمیزی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح غریب کہ درجہ حسن کی حدیث بھی ہے ایک طریق سے اور درجہ صحیح کی حدیث بھی ہے ایک طریق سے اور حدیث غریب بھی ہے تو اب اس سے ایک مسئلہ جو پہلے میں نے آپ کو کہا تھا اب یہ اگزیمپل سامنے آگئی ہے پچھلے درس میں درود شریف کے درود کے زمن میں 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 نے آپ کو کہ بتایا تھا وہ حدیث کہ حدیث صحیح ہو تو غریب بھی ہو سکتی ہے تو غریب حدیثیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں یا صحیح حدیثیں بھی غریب ہو سکتی ہیں یہ نہ اردو والا غریب ہے نہ یہ اردو والا صحیح ہے اردو والے صحیح کا اولٹ تو غلط ہوتا ہے ماغ اللہ صحیح کے علاوہ ساری حدیثیں غلط ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی صحیح حدیث ہے یہ یہ حدیث صحیح ہے بابا حدیث صحیح ہر جگہ نہیں چاہیے ہوتی حدیث صحیح ہر مسئلے میں درکار نہیں ہوتی حلال و حرام کا مسئلہ ہے تو حدیث صحیح چاہیے لیکن جو فضائل ہیں اس میں درجہ صحیح کی حدیث کا ہونا شرط نہیں ہے محدثین کے نزدیک نہ ہی فقہ کے نزدیک ہے ٹھیک ہے تو بارہ اسی طرح جو ہے غریب بھی ایک ٹرمنالوجی ہے اس کی سنت میں غرابت ہوتی ہے کہ وہ عزیز نہیں ہے بلکہ غریب ہے مشہور نہیں ہے بلکہ غریب ہے تو بارہ یہ ایک پھر الگ بحث ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یا آپ اردو پڑھ کے خدا کے لیے اس کا اطلاق حدیث کی ٹرمنالوجیز پہ نہ کیا کریں حدیث کی جو ٹرمنالوجیز ہیں استلاحات ہیں اس کا معنی اور ہوتا ہے ہم جو عام بولچال میں اردو زبان میں ایک معنی استعمال کرتے ہیں اس کا معنی اور ہوتا ہے کیونکہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور علم کی قلت ہوتی ہے کبھی تو انسان انس کو روک دیتا ہے کبھی بندہ کہتا ہے کہ دیوار سے ٹکر ماروں تو سر میرا ہی پھٹے گا خاموش رہو بہتر ہے خیر بار اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقا موسیقا موسیقا